اب اللہ نے جو اعلام کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف تم سب کی طرف کون اللہ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اللہ اللہ جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے جس کے لئے زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے جس کے لئے زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یحی و یمید وہ زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے تو یہاں پر جب آپ علیہ السلام سے اعلان کرا گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر اللہ کی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ ہے کون تو بتا دیا جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے خاری بادشاہت اسی کے لئے ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے لاجکل ہے کہ جب کوئی اتھارڈی کوئی پاور کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیجتی ہے تو جو اس کے احتیار میں ہوتا ہے اس میں سے کچھ احتیارات اس کو بھی دیتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے گی اسی اتھارڈی پر سے بھیجا گیا ہے تو جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم ست کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور اللہ وہ ہے کہ زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے زمین و آسمانوں کے بادشاہ تو اس کی تو پھر نبی علیہ السلام میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے وہ احتیارات ہونے چاہیے جس بات پر دلالت کریں کہ آپ اس رب کے بھیجے میں اس اللہ کے بھیجے میں جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے اور بلا شبہ ہمارے سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے بادشاہ ہے اللہ کی احفاظ ہے سخلین کے بادشاہ ہے دو جہانوں کے بادشاہ ہے آپ خود اعلان فرماتے ہیں وزیر آیا فی السمائی جبریل امیقائب وزیر آیا فی الاردی ابو بکر و عمر میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں جبریل امیقائب میرے دو وزیر زمین میں ہیں یعنی ابو بکر و عمر وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنے بادشاہت کا اعلان کیا اور جو بادشاہ ہوتا پھر اس کا سکر بھی جلتا ہے فرس والے تیری شوکت کا غروب کیا جانے خسر و عرش پہ اڑتا ہے خریرہ تیرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت مذہب زمینوں پہ بلکہ آسمانوں بھی بھی آپ کے حکومت کا سکہ جاری و ساری تھا اور کتنی حادیث موجود ہیں جن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکت میں تصرف فرمائے ہیں آپ علیہ السلام کہ موجزات نہیں آپ خود سر آپ کا موجزات آپ علیہ السلام کہ بال مقدس وہ ہیں جو مریضوں کو جن کا دھون پلا دیا جائے تو لوگوں کو شفاہ ہو جاتی ہے وہ وہ آپ کے موہ مبارکہ ہے کہ جن کے برکت سے لوگ جنگیں جکتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی آپ کی نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ آپ اندیر اور روشنی میں یقصہ دیکھتے ہیں آپ دور و نزدیک یقصہ دیکھتے ہیں آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے عرش کو ملائزہ فرماتے ہیں جنت و جہنم کو ملائزہ فرماتے ہیں آپ کی سماعت کا یہ عالم ہے دور و نزدیک آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آپ فرشتوں کا کلام سنتے ہیں آپ دیگر مخلوقات کا کلام سنتے ہیں بلکہ آپ رب کریم کا کلام سنتے ہیں آپ علیہ السلام کے لعاب دہن کی یہ شان ہے کہ وہ جو اس کو استعمال کر لے تو اس کو شفاہ مل جاتی ہے خیری کون میں ڈالا جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام تو سرابہ موجزہ ہے تو جب آپ نے آپ سے یہ دعویٰ کر آ گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ تمام لوگوں کی طرف تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کون جو زمین و آسمان کی باکشار جس کے پاس ہے تو آپ میں یہ سارے کے ساتھ نشانیاں پائے جاتی ہیں یہ یہودیوں اور عشائیوں کو بتانا ہے کیونکہ سارا کا سارا ذکر یہودیوں کا چل رہا ہے اور یہودی مدینہ مدبورہ میں تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم علامی مذہب والے ہیں ہم سچے لوگ ہیں وہ نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آپ سے اعلان کروایا اور پھر اپنی شان کو بیان فرمایا اور پھر حکم دیا پہلے حبیب سے اعلان کروایا پھر اللہ حکم دے رہا آمنوا باللہ و رسولی پس تم ایمان لیا واللہ پر اس کے رسول پر کون رسول النبی الامی رسول وہ جو نبی ہیں امی لقب ہے اللہ یومنو باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کریمات ہی اور اللہ کے کریمات پر ایمان رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر جتنے بھی انبیاء پر صحیف نازل ہوئے کتابیں نازل ہوئے نبی علیہ السلام ان سب پر ایمان رکھتے تھے تو آپ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں ان کی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کی شان کو بیان فرمایا الحمدللہ دنیا میں سرچی مسلمان ہیں جو اللہ کے سچے نبیوں کے تصدیق کرتے ہیں باقی جو یہودی کراتے ہیں اپنے آپ کو وہ بھی اللہ کے کئی نبیوں کے تقزید کرتے ہیں بلکہ مازالہ انہوں نے تو کئی نبیوں کو جادو کر کہا کسی کو کچھ کہا اور خاص طرح سیدنا محمد رسول اللہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کھلن 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 انکار کرتے ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں تو وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلن 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 انکار کرتے ہیں لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں فرمایا کہ اللہ حکم دے رہا اس نبی کی پیر بکر لعلکم تحت دون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ